آسمان تو ہی بتا دے کی حقیقت کیا ہے زندگی چیز ہے کیا اور محبت کیا ہے سیمی سیمی سی ہر نفس مجھ سے پوچھتی ہے یہ تو دنیا ہے یہاں دل کی ضرورت کیا ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو امرتہ کا سیون سٹینرڈ کا کلاس روم آرڈینری تھا میں ایسے کلاس روم اکثر دیکھتا رہتا تھا سٹورنٹس چھے بنچز کی پانچ روز میں بیٹھے ہوئے تھے ٹیچر کی ڈیسک سٹورنٹس کے سامنے تھی بلیک بورٹ پہ سٹورنٹس کا کام لکھا تھا زیادہ تر معاملوں میں یہ ایک آرڈینری سکول تھا لیکن جس دن میں اس سکول میں پہلی بار گیا وہاں ایک ایکسٹرارڈینری گھٹنا ہو رہی تھی ایک اسامانی گھٹنا ہو رہی تھی وہاں رومانچ کی لہر صاف دکھائی دے رہی تھی وہ اسامانی گھٹنا کیا تھی رومانچ کی لہر کیوں دکھائی دے رہی تھی یہ میں آپ کو بتاؤں گا اپنی زندگی کا ایک دن تو میرے نام کر دو جھوٹ موٹ ہی صحیح کچھ تو بدنام کر دو جینے کے لیے اتنا سہارا کافی ہوگا میرے خوشیوں کے لیے اتنا سا کام کر دو ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو امرتہ کولہاپر کے ایک گاؤں میں سکول ٹیچر تھی ان کے ریٹائرمند میں صرف تین سال بچے تھے وہ سٹاف وکاس پلانس میں والنٹیئر بھی تھی اس پلان کو میں نہیں شروع کیا تھا ٹریننگ کا فوکس بھاشا کاشر پہ تھا یعنی لینگویج سکلز پہ تھا تاکہ سٹورنٹ کی آتما چھوی سیلف ایسٹیم سدھرے اور وہ اپنے زندگی کو خود نیانترت کر سکے امرتہ کا کام یہ تھا کہ وہ ٹریننگ سیشنز میں بھاگ لیں اور پھر ٹریننگ سیشنز میں پریزن کیے گئے کانسپس پہ کام کریں انہیں استعمال کریں ان کا پریوک کریں اور میرا کام کلاس رون میں جا کر اس دوران ان کا اتصاہ بڑھانا تھا انہیں موٹیویٹ کرنا تھا امرتہ کے کام کے بارے میں اور بہت ساری باتیں کر دیئے ان نیندی پلکوں میں سپن سجیلے آنکھوں میں ساگر سی گہرائی ہے پری لوگ کی کوئی افسرا بیٹھ ہنڈولے پہ آئی ہے میں اماوس کی سونی چھایا تو دیپوں بھری دیوالی ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو میں کمرے کے پیچھے ایک خالی سیٹ پہ بیٹھ کر دیکھنے لگا سبھی سٹورنٹس ایک کام میں جھٹے تھے اور ایک کاغذ پہ اپنے ویچار لکھ رہے تھے میرے پاس جو دس سال کی سٹورنٹ بیٹھ ہی تھی وہ اپنے پیج پہ بس یہی لکھے جا رہی تھی میں یہ نہیں کر سکتی میں وہ نہیں کر سکتی نہیں کر سکتی نہیں کر سکتی میں فوٹبال کو زیادہ دور تک نہیں مار سکتی میں تین فگرز سے بڑی سنکھیا میں ڈیویزن نہیں کر سکتی میں راکھی کو سہلی نہیں بنا سکتی اس کا پیج آدھا بھر چکا تھا اور یہ صاف دیکھ رہا تھا کہ وہ کچھ سمیہ تک رکنے والی نہیں تھی وہ سٹورنٹ سنکلپ اور لگن سے کام کر رہی تھی میں نے آگے جا کر دوسرے سٹورنٹ کے پننے بھی دیکھیں دوسرے سٹورنٹ نے اپنے پیجز پہ کیا لکھا تھا اس پہ باتیں کریں گے قتل کر کے پوچھتے ہیں وہ کون قاتل ہیں کس نے مارا تھا پیاس بشتی کسی کی کیا اس سے وہ سمندر غزب کا خارہ تھا روز روتا تھا شب نمی آنسو سچ مچھی غم کا مارا تھا میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو میں نے آگے جا کر دوسرے سٹورنٹس کے پننے بھی دیکھیں سبھی لکھ رہے تھے کہ وہ کون سے کام نہیں کر سکتے میں دس دنڈ بیٹھک نہیں لگا سکتا میں کرکٹ میں سکسر نہیں مار سکتا میں صرف ایک بسکٹ نہیں کھا سکتا میں یہ نہیں کر سکتا میں وہ نہیں کر سکتا میں اپنے گسے پر خابو نہیں کر پاتا میں دوست نہیں بنا سکتا دوستو اس سمیت تک اس کام میں میری اچھکتا جاگ گئی میری کیریوسٹی جاگ گئی اس لیے میں نے ٹیچر سے جا کر پوچھنے کا فیصلہ کیا کیا ہو رہا تھا لیکن جب میں ان کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ ٹیچر امرتہ بھی لکھنے میں بزی تھی آخر میں نے فیصلہ کیا کہ اس سمیہ پیچ میں دخل نہیں دینا ہی سب سے بہتر رہے گا دل بر میں ڈھائے ستم کیسے کیسے پر ہم نے تو کوئی گلا نہ کیا وہ ہستی رہی بے زبانی پہ میری پر میں نے تو سب کچھ گوارہ کیا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو جب میں ٹیچر امرتہ کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بھی لکھنے میں بہت بزی تھی آخر میں نے فیصلہ کیا کہ اس سمیہ پیچ میں دخل نہیں دینا ہی سب سے اچھا رہے گا میں دیپک کی ممی کو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں آنے کے لیے راضی نہیں کر سکتی میں اپنی بیڈی سے کار میں پیٹرول نہیں بھروا سکتی میں امول سے مکوں کے بجائے شبدوں کا پریوگ نہیں کروا سکتی دوستو میں نے ٹھان لیا کہ میں یہ پتہ لگاؤں گا کہ سٹورنٹس اور ٹیچر میں نہیں کر سکتا کہ نکارات مک واقع کیوں لکھ رہے ہیں جبکہ انہیں میں کر سکتا ہوں کہ سکارات مک واقع لکھنا چاہیے بہرحال جب میں یہ راز نہیں جان پایا تو میں دوبارہ اپنی سیٹ پہ بیٹھ گیا اور دیکھتا رہا سبھی سٹورنٹس اگلے دس منٹ تک لگا تار لکھتے رہے بہت سارے سٹورنٹس نے اپنا پورا پیج بھر دیا کچھ تو دوسرے پیج پہ بھی لکھنے لگے ٹیچر امولتہ نے اس کام کے انتھ کا سنکیت دیتے ہوئے کہا امولتہ نے کیا کہا یہ میں آپ کو بتاؤں گا کر کے لحاظ تیری نزاکت کا بیانے درد سے میں درتا ہوں اس مرض کو کہوں تو کیسے کہوں تیرے پیار میں جو ہر دم سہتا رہا ہوں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ٹیچر امولتہ نے اس کام کے انتھ کا سنکیت دیتے ہوئے کہا جس پیج پہ تم لکھ رہے ہو بس اسے پورا کر دو نیا پیج شروع مت کرنا پھر انہوں نے سٹورنٹس سے کہا کہ وہ اپنے اپنے پیج موڑ کر ڈیسک کے پاس آئیں جب سٹورنٹس ٹیچر امولتہ کی ڈیسک کے پاس پہنچے تو انہوں نے میں نہیں کر سکتا کہ سبھی واقعے جوتوں کے ایک خالی ڈبے میں بھر دیئے جب سبھی سٹورنٹس کے پیج جمع ہو گئے تو امولتہ نے ڈبے میں اپنا بھی خاغز ڈال دیا انہوں نے ڈبے کا ڈھککن لگایا اسے اپنی بہاں میں دبایا اور دروازے سے باہر نکل کر ہال میں پہنچ گئی ان کے پیچھے سٹورنٹس تھے اور میں سٹورنٹس کے پیچھے تھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے میں بتاؤں گا آپ کو میرے خواب کو خواب رہنے دو پردانوں اٹھاؤ نقاب رہنے دو خاموس سوالوں کا جواب رہنے دو بے بنیادی خطاب رہنے دو اپنے من کو ٹٹولو اے جناب میرے دوشوں کا حساب رہنے دو ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ہال میں آدھی دور تک جا کر امرتہ اور سٹورنٹس کا کافلہ رک گیا ٹیچر امرتہ سٹور روم سے ایک پھاوڑا لے کر باہر آئی ایک ہاتھ میں پھاوڑا اور دوسرے ہاتھ میں جوتوں کا ڈبا لے کر امرتہ سٹورنٹس کو لے کر کھیل کی میدان کے سب سے دور والے کونے میں پہنچی وہاں وہ گڑھا کھوڑنے لگی میں نہیں کر سکتا والے واقعوں کو وہ دفن کرنے چاہ رہی تھی خدای دس منٹ تک چلی کیونکہ سٹورنٹس بھی اس کام میں مدد کرنا چاہتے تھے جب گڑھا تین فوٹ گہرا ہو گیا تو خدای رک گئی میں نہیں کر سکتا کا ڈبا اس گڑھے میں سب سے نیچے ڈال دیا گیا اور جلدی ہی اسے مٹھی سے کور کر دیا گیا آسمان گر تو آنچل ہوتا چین سے پھر اس کے نیچے سوتا درد بھول جاتا کچھ دیر کے لیے خوشیوں کا تھوڑا ساتھ ہوتا ایک چھاں ہو جاتی میری آنکھوں پہ سپنوں میں میں تھوڑی دیر کھو جاتا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوانی دوستو میں نہیں کر سکتا والے واقعوں کو ٹیچر امرتہ اور ان کے سٹورنٹس دفن کرنے جا رہے تھے خدای دس منٹ تک چلی کیونکہ سٹورنٹس بھی اس کام میں مدد کرنا چاہتے تھے جب گڑھا تین فوٹ گہرا ہو گیا تو خدای رک گئی میں نہیں کر سکتا کہ ڈبا اس گڑھے میں سب سے نیچے ڈال دیا گیا اور جلدی ہی اسے مٹی سے گبر کر دیا گیا دس گہرہ سال کے تیس پچے تازی خودی گبر کے چاروں طرف کھڑے تھے سب نے کم سے کم ایک پیج میں نہیں کر سکتا لکھ کر اس ڈبے میں ڈالے تھے جو تین فوٹ کی گہرائی میں دفن ہو چکا تھا یہی ان کی ٹیچر امرتہ نے بھی کیا تھا پھر ٹیچر امرتہ نے اعلان کیا لڑکوں اور لڑکیوں اب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ایک سرگل بنا لو اور اپنے سر جھکا لو سٹورنٹس نے ایسا ہی کیا انہوں نے جلدی ہی قبر کے چاروں طرف ایک گھیرہ بنا لیا اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا وہ اپنے سر جھکا کر انتظار کرنے لگے ٹیچر امرتہ نے بھاشن دیا امرتہ نے بھاشن کیا دیا میں بتاؤں گا آپ کو جان کر تم کیوں انجان بن گئی میرے دیوانے پن کا سامان بن گئی پاگل ہونے کی حد تک چاہا ہے تمہیں جانے پھر بھی کیوں تم جان بن دے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو سبھی سٹورنٹس سر جھکا کر انتظار کرنے لگے اور ٹیچر امرتہ نے بھاشن دیا دوستو ہم آج میں نہیں کر سکتا کی یاد میں اکٹھے ہوئے ہیں جب وہ اس دھرتی پہ ہمارے بیش تھا تو اس نے ہم سبھی کے زندگی کو پربھاویت کیا تھا کسی کو کم کسی کو زیادہ برد قسمتی سے اس کا نام ہر جگہ لیا جاتا ہے ہم نے میں نہیں کر سکتا کو دفنا دیا ہے اور اس کی یاد میں ایک میموریل بھی لکھ دیا ہے وہ اپنے پیچھے اپنے بھائی بہن چھوڑ گیا ہے جن کے نام ہے میں کر سکتا ہوں میں کروں گا اور میں اسی سمیہ کروں گا وہ لوگ اپنے مرہوم رشتے دار جتنے مشہور نہیں ہیں اور وہ نشچت روپ سے ابھی اتنے شکتی شالی بھی نہیں ہے لیکن شاید تم لوگوں کی مدد سے کسی دن وہ دنیا میں شکتی شالی بن جائے ایشور میں نہیں کر سکتا کی آتما کو شانتی دے اور ہر انسان اس کے بنا جینا سیکھ کر آگے بڑھے آمین دوستو امرتہ کے اس بھاشن کے بات کیا ہوتا ہے میں بتاؤں گا آپ کو سوطنترتہ کی چاہہ میں سوچھند ہو رہے ہیں سموید نائے مر رہی ہیں رشتے درک رہے ہیں اپنے کس قدر بیگانے ہو رہے ہیں کل کے سگے انجانے ہو رہے ہیں ہلو اینڈ ویلکم اگین میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو امرتہ کا بھاشن سننے کے بعد مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ سٹورنس اس گھٹنا کو کبھی نہیں بھولیں گے یہ کام پرتکاتمک تھا سمبولک تھا یہ زندگی کا سار روپک تھا یہ دائیں مستشک کا ایسا انبھاو تھا جو ان کے اب چیتن اور چیتن مستشک میں ہمیشہ موجود رہے گا دوستو میں نہیں کر سکتا لکھنا اسے دفن کرنا اور اس کی ستوتی سننا اس میں تیچر امرتہ کو بہت محنت کرنی بڑی تھی اور ان کا کام ابھی پورا نہیں ہوا تھا اس بھاشن کے بعد وہ سٹورنس کو کلاس روم میں واپس لے گئیں اور وہاں مرتیو بھوچ کا آئیوجن کیا آنکھوں میں سپنے پیار بھرے ہم نے پل کے موندی نہیں کتنی راتیں چاگی ہیں ہمیں کچھ پتا نہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کجوانی دوستو بھاشن کے بعد تیچر امرتہ سٹورنس کو کلاس روم میں واپس لے گئیں اور وہاں مرتیو بھوچ کا آئیوجن کیا انہوں نے ککیز یعنی بسکٹس پاپ کارن اور فروڈ جوس کے ساتھ میں نہیں کر سکتا کی موت کا جشن منایا امرتہ نے موٹے کاغس سے ایک بڑا میموریل تیار کیا جیسا کبروں پہ لگا رہتا ہے انہوں نے سب سے اوپر لکھا میں نہیں کر سکتا پھر انہوں نے لکھا مرتیو اور اس کے بعد سب سے نیچے تاریخ لکھی یہ کاغس کا میموریل امرتہ کے کلاس روم میں پورے سال تنگا رہا اس میموریل کا اثر سٹوڈنٹس پہ کیا ہوا اس پہ باتیں کریں گے تم مہرباں ہو پھر بھی حاصل تنہائی ہے کیسا یہ ربط ہے اور کیسی آشنائی ہے آشنہ ہو کے بھی تم دور دور رہتے ہو یہ محبت ہے سنم یا کی جگھانسائی ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو کاغس کا میموریل امرتہ کے کلاس روم میں پورے سال تنگا رہا کبھی کبھار کوئی سٹورنٹ بھول سے کہہ دیتا تھا میں نہیں کر سکتا اس سمیے امرتہ مرتیو والے میموریل کی طرف اشارہ کر دیتی تھی سٹورنٹ کو فوراں یاد آ جاتا تھا کہ میں نہیں کر سکتا تو مر چکا ہے اور پھر وہ سٹورنٹ اپنے واقعہ کو دوسری طرح سے کہتا تھا دوستو میں ٹیچر امرتہ کا سٹورنٹ نہیں تھا دراصل وہ میری سٹورنٹ تھی لیکن اس دن میں نے ان سے ایک مہتپون سبق سیکھا اب اس بات کو برسوں بیٹ چکے ہیں لیکن جب بھی میں میں نہیں کر سکتا واقعہ سنتا ہوں تو میرے من میں ٹیچر امرتہ کے سٹورنٹ دوارہ کیا گیا وہ انتیم سنسکار یاد آ جاتا ہے سٹورنٹ کی طرح مجھے بھی یاد آ جاتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا تو مر چکا ہے اسی لئے دوستو ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سوشیل گجوانی کو اجازت دیجئے گود نائٹ شب رات شب خیر